اسلام علیکم زیڈ ڈرائی کلینرز کی جانب سے یک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے سوٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسا سوٹ اس طریق کرنا آپ کو سکھانے والا ہوں جو خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو خرید رہے ہیں لیکن اس کے اس طریق کرنے کے ٹائم پرشانی اٹھائی جاتی ہے وہ کون سا سوٹ ہے جی ہاں وہ بوسکی کا سوٹ ہے جو سب کو انتہائی پسند ہے لیکن اس طریقہ رہاں بہت مشکل ہے بہت آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو سکھانے والا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دیکھتے ہیں یہ زیڈ ڈرائی کلینرز ہم اس کو پانی لگا کر رکھیں گے اس کو پانی لگانے کا طریقہ ایسی ہے آپ ایک بوٹل لے لیں اس کے جو ڈکن ہے اس میں آپ ایک سوئی سے سراغ کر لیں اس کے بعد یہ دیکھئے گا پہلے آپ کمیز پہ اس طریقے سے پانی لگا رہے ہیں یہ ہمارا پانی لگ چکا ہے اور یہ کالر کو آپ کھول کر یہ بٹن کھول لیں آپ سارے پہلے اور یہ کالر کو آپ ایسے سیدھا کر کے رکھ لیں تاکہ کالر خراب نہ ہو جائے یہ دیکھئے اور اچھے سے اسے سختی کے ساتھ آپ فولڈ کر لیں اس کے بعد ہم شروار کو اسی طریقے سے یہ پانی لگائیں گے اور یہ پانی لگانے کے بعد آپ نے کم سے کم آدھا گھنڈا جو ہے اس کو آپ نے فولڈ کر کے دونوں کپڑوں کو یہ دیکھئے اچھے سے اس کو فولڈ کر لیا اور اس کو شاپر میں ڈال کر رکھ لیں اس کی نمی سے یہ کپڑا انتہائی نرم ہو جائے گا اور ہمارے لئے پریس کرنا بہت آسان ہوگا اب ہمارا تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ پورا ہو چکے ہیں ابھی میں نے یہ دیکھئے کافی ہاتھ تک یہ بلکل نرم ہو گئے ہیں سب سے پہلے یہ شروار نکال لی اس کو ہمیں یہ سیدھا کر لیا یہ دونوں جو سلائیاں ہیں اس کو واپس میں میچ کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ پکڑ کے کھینچ لیں آپ کپڑے کو پہلے سیدھا کر لیا کریں تاکہ آپ کو پریس میں بہت آسانی ہو اس طریقے کو پہلے چک کر لیا کریں آپ ایک سائٹ پہ مار کے ابھی اس پانی لگانے کا یہ فائدہ ہوا جو آپ نے ایک گھنٹہ کا مبیش پانی لگا کر رکھا ہے اس کو کپڑا جب پریس ہوگا تو کسی قسم کی چنٹ یا اس طرح آپ کو ایسا فیل نہیں آئے گا کہ کپڑا یہ پریس نہیں ہوا یہ اچھے سے نہیں ہوا بوسکی کی اصل خوبصورتی لانے کے لیے آپ کو اس عمل سے گزرنا ہوگا جب نہیں آئے گنا اور جب ballet بہت ہی اچھے سے ہمارا یہ سوٹ پریس ہو رہا ہے یہ ابھی ہم اس کی بیک سائیڈ کریں گے یہ دیکھیں جس جس زگہ پہ یہ پریس ہو رہا ہے بلکل نیو کی فیلنگ آ رہی ہے جیسے بلکل نئی یہ بوسکی ہے اس طریقے سے آپ کو فیل ہوگا پانچے آپ ہمیشہ تھوڑی دیر اس طریقے اس کے اوپر رکھ دیا کریں تاکہ چیپی جو ہے اس کی اچھے سے چپک جایا کریں چاہے کف ہو کالر ہو کچھ بھی ہو یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے یہ ہمارا بوسکی کا سوٹ پریس ہو رہا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ پریس ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب ہماری یہ شلوار اچھے سے یہ پریس ہو چکی ہے یہ دیکھئے ہماری یہ شلوار بہت اچھے سے یہ پریس ہو چکی ہے اب چلتے ہیں ہم کمیز کی جانے ہم کمیز کریں گے آپ دیکھئے بھی پانی لگنے کی وجہ سے اچھے سے کپڑا یہ نرم ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کی جیبیں کریں گے یہ دیکھیں اگر یہی اسی طریقے سے آپ جیب کو کریں بغیر اگر آپ اسی طرح کمیز کو شروع کر دیں گے تو جب آپ سامنے والے حصے پر پہنچیں گے جب فرنٹ آپ کمیز کا کریں گے تو بہت بورا لگے گا ہم نے یہ دونوں سائٹ کی جیب کو اچھے طریقے سے یہ پریس کر لیا اب اس کے کالر کو کریں گے کالر کے اوپر بین پھٹی کے اوپر آپ تھوڑی سی محنت کو زیادہ کر لیا کریں تاکہ اس کی جو چیپی ہے وہ اچھے سے چپک جائیں اگر اکھڑی ہو تو وہ چپک بھی جائے گی اور بلکل یہ نیو بھی لگنے لگ جائے گا یہ دیکھیں کالر ہمارا بہت اچھے سے ہی پریس ہو چکا ہے یہ اب ہٹی ہے اس کی بوسکی کے سوٹ پر محنت بہت زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس پرشانی سے جو ہے آپ کو چھٹکانا مل جائے گا تیرا آپ نے جب پریس کرنا ہے تو اتنا اٹھانا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کے اوپر نہ آئے یہ جو کالر ہے یہ پھٹی کے اوپر نہ آئے یہ سائٹ بھی رہے آپ کپڑے کو سیدھا کر لیں اگر آپ کو لگ رہے کہ کپڑا تھوڑا خوشک ہے ہلکا سا آپ شاور بھی کر سکتے ہیں آپ نے ہمیشہ بائیں آتھ کا استعمال جو ہے وہ کپڑے کو سیدھا کرنے میں ساتھ ساتھ یہ استعمال کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ہمارا تیرا بھی بہت اچھے سے پریس ہو چکا ہے ابھی ہم بازو کریں گے یہ دونوں سائڈوں پہ میں نے ہر کالکا شاور کر لیا آپ کو ابھی بازو کریں آپ نے ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے اس میں بازو کرتے وقت آپ کی یہ جو چنٹے ہیں یہ ایک ہی صورت میں سیدھی رہیں گی اگر آپ یہ والی سلائی والی جو سائڈ ہے یہ آپ کی سائڈ پہ نہ ہو یہ دوسری جانب ہو یہ دیکھئے آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اس کپڑے کو ایسے کھینچ دیں تاکہ یہ آپ کی جو یہاں پہ ایک پلیٹ پڑی ہوتی ہے یہ سیدھی ہو جائے پھر یہاں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کپڑے کو سیدھا کر سکتے ہیں کپڑے کو ہمیشہ سیدھا کرنے کے بعد آپ اس طریقے اس کے اوپر رکھیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہمارا یہ بازو پریس ہو رہا ہے اگر آپ بغیر طریقے سے بغیر سیکھے ہوئے بوسکی کا سوٹ کریں گے تو آپ خصوصاً بوسکی جو ہے وہ پریس نہیں کر سکیں گے دیکھیں یہ ہمارا بازو جو ہے یہ پریس ہو چکا ہے بوسکی ایسا کپڑا ہے دونوں سائڈوں پہ آپ کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا یہ بازو پریس ہو چکا ہے یہ بھی ہمارا یہ بازو جو ہے یہ اچھے سے پریس ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی فرنٹ سائڈ پہلے کریں گے پہلے آپ کپڑے کو اچھی طرح سیدھا کر لیں جتنا ممکن ہو سکے کیونکہ بوسکی کا کپڑا ایسا ہے کہ جب پانی لگتا ہے تو یہ سنگڑ جاتا ہے جب یہ پریس ہونے لگتا ہے تو یہ آہستہ 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 کھل جائے گے اس لیے اس کا جو ہے پہلے پانی لگانا ضروری ہے اگر ہم نے جیب کو سب سے پہلے پریس نہ کیا ہوتا تو ابھی ہم جب یہ والا حصہ کرتے تو یہاں پہ اس نے فولڈ ہونا تھا اور پریس نہ ہوتی وہ یہ ابھی ہماری جو کمیز ہے اس کا آدھا حصہ دو جو ہے نا یہ دونوں حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا جب درمیان سے ہم اس کو پریس کر لیں گے یہ اس لیے اب یہاں پہ جب بیٹھ جائے گی تو آپ کے لیے کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ابھی کپڑا یہ بیٹھ چکا ہے بعد میں اب مشکل نہیں ہوگی آپ بیشک نیچے والی سائٹ پہ پہلے کرنے یا اوپر والی سائٹ پہ کرنے ہلکا سا آپ نیچے والے کپڑے کو کھینچتے رہیے تاکہ نیچے سے کوئی کپڑا فولڈ ہوگا کوئی چنٹ نہ بن جائے کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ بن گی تو واپس اسی طریقے سے یہ پریس نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب ہمارے یہ فرنٹ سائٹ جو ہے یہ مکمل پریس ہو چکی ہے ابھی ہم اسے بیک سائٹ کریں گے یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ بھی ہمارا کپڑا اب سیدھا ہے صرف ہلکا سا ہم نے یہ شاور سے پانی لگانے کے بعد ہم اس کو پریس کر دیں گے یہ سب سے پہلے یہ درمیان والا جو حصہ ہے اس کو ہم پریس کریں گے یہ دیکھیں جب آپ اس سائٹ پہ آئیں گے تو اکثر جب یہ آپ کا دامن گول ہوگا تو یہ یہاں پہ چونٹے وغیرہ پڑ جاتے ہیں یہ اچھے سے پریس نہیں ہوتا اس کے اوپر اس طریقے رکھ کے آپ ایک سائٹ کی کپڑے کو ہلکا سا کھینچیں اور اسی سائٹ پہ جہاں پہ آپ کھینچ رہے ہیں آپ ہلکا ہلکا اس کو چلاتے رہیں بلکل آئیستہ سے جب سلو سے آپ ایسے چلائیں گے دیکھیں بلکل کوئی چونٹ وغیرہ جو ہے نا یہ نہیں ہے اس میں بہت اچھے سے یہ دیکھئے اس میں جہاں پہ آپ کو لگے وہاں پہ ہلکا سا آپ کپڑے کو کھینچ لیں دیکھیں یہ ہمارا حصہ یہ مکمل ہو چکا ہے ابھی سب سے اہم چیز یہ بٹن والی جگہ آگئی جہاں تک بٹن نہیں ہے وہاں تک آپ اس کو اسی طرح آپ اس لیے لگا لیں اب یہ بٹن والی جگہ پہ یہاں کی سائٹ پہ جیب ہے آپ دوسری سائٹ پہ اسے ہلکا سا ایسے موو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ کپڑے کو نیچے سے سیٹ کرنا مت بولئے گا یہ دیکھیں اب ہماری یہ کمیز پریس ہو چکی ہے بہت اچھے سے ہماری بوسکی کا سوٹ جو ہے یہ پریس ہو چکا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرنا مت بولئے گا لائک کریں شیئر کریں اور ہاں سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیوز آتی رہیں بہلا آئیکن ٹوپٹن کو دبانا مت بولئے گا کیونکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی اس لیے دیکھتے رہیے زیادہ ڈرائی کلینرز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی